سلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں میں اس وقت موجود ہوں آج اسلامباد بنی گالا میں میرے ایک بہت ہی پیارے دوست ہمارے جناب سائیوال کے روحے روان صحافت کے روحے روان ہمارے دل کے ٹکڑے جانی جو کہ کافی دنوں سے جناب سائیوال سے کوچھ فرما کے وہ جو ہے بنی گالا میں عمران خان کی سیڈ سمالے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلیں جا کے ان کا حال چال پوچھتے ہیں کیونکہ پہرے میں سب سے پہلے آپ کو دل جانی دکھا دوں کہیں آپ سمجھے نہ کہ پتہ نہیں میرا دل جانی کون ہے یہ جناب میرے دل کے جانی ہمارے جناب ملک احتشام عریب پھلروان صاحب اے بی این کے نمائندے اور ہمارے چیئرمن یو ایم ایل جی گروپ کے آپ ان کی طبیعت دیکھ رہے ہوں گے بیمار ہیں بیمار ایسے کم تھے لیکن کچھ زیادہ دل کو لگا بیٹھے ہیں پہلے ان کا دل کا پرابلم تھا اب کوئی جگر نے بھی چھیڑکانی شروع کر دی ہے تو میں نے کہا چلیں ملک صاحب کے پاس چلتے ہیں جناب اسلام آباد اور ایک تو ان کے دل جگر کو تھوڑا سا بانتے ہیں کچھ ان کے ساتھ چٹ چٹ کرتے ہیں تاکہ ان کی بھی کوئی دل پشوری ہو یہ اکثر ہمیں کہتے تھے کبھی ہمیں کہتے تھے جی آپ ہمارے دل میں رہتے ہو کبھی کہتے تھے جی آپ ہمارے جگر ہو تو میں نے آج پھر سوچا کہ ڈاکٹر جو ہے نا ان کو کبھی جگر کا اور کبھی دل کا مسئلہ بتاتے ہیں تو میں نے کہا ملک صاحب کے پاس جن کو ہی اپنا دل جگر کہتے تھے جی آپ دل جگر جناب دونوں ان کے پاس اکٹھے آگے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ اب جو ہے ملک صاحب انشاءاللہ تعالی جلد از جلد روب و صحت ہو کے سہیوال میں واپس اپنے گھر آئیں گے اور پھر دوبارہ اسی آنمان شان کے ساتھ تندرستی کے ساتھ اپنی صحافتی ذمہ داریاں بھی ادا کریں گے ساتھ ساتھ جو سماجی ذمہ داریاں وہ بھی ادا کریں گے اور ابھی تو ہم نے ان کو الیکشن بھی لڑوانا تھا تو وہ پھر چیئرمن بھی بنانا ہے تو ملک صاحب جناب ہم دعا کو ہیں کہ ملک صاحب ملک صاحب آپ جلدی جلدی آئیں جی انشاءاللہ جی انشاءاللہ بھائیوں کی دعاوں سے ٹھیک ہے نا جی تو آپ آئیں آپ کے دوست آپ کے ساتھی آپ کے منتظر ہیں اور سب آپ کے لئے دعا کو ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو تندرستی سیت والی لمبی عمر اتا فرمائے اللہ تعالی آپ کو دوبارہ پھر ویسا ہی ملک اتشام ہٹا کٹا بنا کے تو آپ سائیوال میں آئیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے لڑو بھی کھیلیں اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے لنا آپ چیٹی چیٹ بھی کریں جو ہمارا آفیس ہے نا جی وہ آپ کے بغیر جو ہے وہ بلکل بے رونک ہو چکا ہے تو جناب ابھی ملک صاحب کے گھر بنی گالا میں جناب میں موجود ہوں ملک صاحب نے بڑا ایک زبردست سا جناب کہوا ابھی مجھے پلایا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی کہوا بھی پڑا ہے بڑا مزدار کہوا تھا جو ملک صاحب نے پلایا ہے تو ابھی ملک صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ تھوڑا سا پلاو جو ہے نا وہ بھی کھالو گو کے ذرا ہم دونوں نے پریز کی ہوئی ہے پلاو سے لیکن ہم پلاو بھی ملک صاحب کی فرمائش پر ضرور کھائیں گے تو پلاو ہمارا بالکل آگے ہے جی تو ہمیں تھوڑا سا پلاو کھانے دیں آپ سب سے یہ میری درخواست ہے جتنے میرے بیوئرز ہیں کہ میرے پیارے سبائی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد جلد صحت یعبی عطا فرمائے اور یہ ہمارے پاس صحیح وال واپس آ جائے میں ہمارے پا چھتم کریں یہ درست نہیں ہے آپ سے زر حافظ مولانا